سواگت ہے آپ کا ایک نئے ہورر سٹوری ٹائم ویڈیو میں یہ انسیڈنٹ آپ کا دل دہلا دے گی تو اپنی کرسی کی پیٹیاں باندھ لیجئے اور سوار ہو جائیے میرے ساتھ اس بھوتیاں سفر میں یہ کہانی ہمارے سبسکرائبر سمیت تھا ہمیں بھیجیا سمیت اپنی فیملی کے ساتھ ڈالی میں رہتا تھا سمیت کے فیملی ایک جوائن فیملی تھی جس میں سمیت سمیت کا بھائی اس کے ممی اس کے پاپا اور اس کے چاچا اور چاچی یہ سارے ساتھ میں رہتے تھے یہ سٹوری یہ انسیڈنٹ جس دن ہوا تھا اس دن دیوالی کا ٹائم تھا اور سمیت کے فیملی میمبر سب لوگ دیوالی سیلیبریٹ کر رہے تھے بٹ اچانک سے سمیت کے چاچا کو اس کے آفیس سے ایک کال آیا کہ ان کو ارجنٹلی آفیس کے ایک ایمپورٹنٹ کام سے احمدہ بات جانا پڑے گا سو دیوالی کھیلنے کے بعد رات کے ٹائم تقریباً ساڑھے دس سے یارہ بجے کے بیچ میں سمیت کے چاچا اور سمیت کے چاچی دونوں ریڈی ہو کر کیب میں نکل جاتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے جہاں سے انہیں احمدہ بات کے لیے جانا تھا جب وہ لوگ اپنے گھر سے نکلے ایئرپورٹ کے رستے کے لیے تو اس رستے میں ایک ایریا آیا جو آپ نے بھی کافی بار سنا ہوگا اور ہورر چیزوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے جس کا نام تھا ڈیلی گینٹ ایسا مانا جاتا ہے کہ رات کا ٹائم پہ اس جگہ پر کافی زیادہ نیگٹیو انہرڈیز گھومتی ہے اور کئی بار لوگوں نے تو وہاں پر بہت ساری گھومتی ہوئی آتماوں کو اور انیون لوگوں کو بھی دیکھا ہے تو سمیت کے چاچا اور سمیت کے چاچی کیب میں ڈرائیور کے ساتھ اس رستے سے ایئرپورٹ کے لیے جا رہے تھے اور جیسے ہی وہ جا رہے تھے جیسے ہی وہ جا رہے تھے ان کی گاڑی کا اوسی ایریا میں ڈیلیکانٹ کی جو روڈ ہے ایک دم سے ہیڈ لائٹ بند ہو جاتا ہے جیسی وہ ہیڈ لائٹ اچانک سے چالوں ہوتا ہے فلکرنگ ہوتے لائٹ کی ہیڈ لائٹ ایک دم سے بند ہوتا ہے اچانک سے اس گاڑی کے سامنے ایک بہت ہی عجیب سی عورت کھڑی ہوتی ہے جو بہت ہی عجیب کپڑوں میں فٹے کپڑوں میں کھڑی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ گاڑی رکھتی ہے تو سمیت کے چاچا کو لگتا ہے کہ اس کو لگ گئی ہوگی تو وہ اپنی گاڑی کا کانچ نیچے کرتے ہیں سیشا نیچے کرتے ہیں کہ ماں جی آپ کو لگی تو نہیں تو اس نے کچھ بولا تو نہیں پت وہ اس گاڑی کے سائیڈ مارکر کھڑی ہوگئی اور جیسے وہ سائیڈ مارکر کھڑی ہوگئی ڈرائیور بھی اس کے طرف دیکھنے لگ گیا اور سمیت بھی اس کے طرف دیکھنے لگ گیا سمیت نے اس کو کئی بار پوچھا سمیت کے چاچا نے سمیت کے چاچا اس کو دیکھنے لگ گیا اور سمیت کے چاچا نے جب اس کو کئی بار پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے اگر آپ کو کوئی help چیئے تو ہم دے سکتے ہیں اگر آپ کو آگے تک جانا ہے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں برد اس عورت نے کچھ بھی جواب نہیں دیا اس کا چہرہ اس کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا ڈرائیور بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا وہ صرف اس کے طرف دیکھ رہا تھا کافی ٹائم پوچھنے کے بعد جب سمیت کی چاچا کھٹکی نیچے کر کے اس سے پوچھ رہے تھے تب ہی سمیت کی چاچی کو اچانک سے بہت uneven سا فیل ہونا لگ گیا اور سمیت کی چاچی کا چہرہ ایک دم سفیت پڑ گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ پلیز یہاں سے چلو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہے اور ان کو کافی ساس لینے میں کافی زیادہ دکھت آ رہی تھی سمیت کی چاچا کو یہ بہت زیادہ عجیب لگا اور انہوں نے اس جگہ کے بارے میں تو سنے ہی ہوا تھا کہ ڈیلی کینڈک عجیب سی پیرنورمال بھوتیا جگہ ہے تو ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے ڈرائیور کو بولا کہ ڈرائیور تم گاڑی نکالا برد ڈرائیور کچھ ایسے بیہیف کر رہا تھا جیسے اسے کسی نے ہپنوڈائز کر دیا ڈرائیور کونسٹینٹلی لگاتار اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا جب سمیت کے چاچا نے یہ دیکھا کہ وہ ان کی بات ہی نہیں سن رہا تو اس نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس عورت نے ایدم سے اپنے بال پیچھے کرے اور اس کے چہرے پر کچھ ایسی مسکرہات تھی کچھ ایسی سمائل تھی جو دیکھ کے کوئی بھی در جائے مانو کہ اس میں کئی سارے راز چھپے ہو وہ سمائل دیکھ کے سمیت کے چاچا بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب سا تھا اور وہ بہتی کریپی وے میں ہس رہی تھی تو جیسے ہی سمیت کے چاچا نے اس کے ڈرائیور کو بولا کہ بھگاؤ اور وہ سننے ہی جاتا کیونکہ وہ ہپنوڈائز ہو گیا تھا تو انہوں نے اس کو دھکا مارا اور کہا کہ درائیور فٹا فٹ گاڑی چلاو اور درائیور جیسے ہی ہوش میں آیا جب سمیت کے چاچا نے اسے دھکا مارا تو اس نے گاڑی فٹا فٹ بھگائی جب وہ گاڑی بھگا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی گاڑی کے پیچھے والے شیشے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاڑی بلکل بھی کنٹرول میں ہی نہیں جا رہی تھی ڈرائیور اس گاڑی کو کافی زیادہ کنٹرول کرنے ہی کوشش کر رہا تھا بٹ وہ ادھر ادھر مووک کر رہی جا رہی تھی مانو کہ کوئی اور اسے دھکا دے رہا کوئی اور اسے چلا رہا ہوں اور کافی دور تک جانے کے بعد جب یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو ان کا ایک ایک ایکسیلنٹ ہو گیا جس میں ڈرائیور کی اسی جگہ پر ڈیتھ ہو گئی اور اس کی چاچی سمیت کی چاچی کوما میں چلی گئی تھی سمیت کے چاچا کی آنکھ صبح ہسپٹل میں کھلی تھی اور ان کو یہ سب چیزیں پتہ لگی تو وہ کافی زیادہ ویسے ہی گھپرا گئے تھے اور جب ان کو پتہ لگا کہ اس کی چاچی سمیت کی چاچی کوما میں چلی گئی تو وہ اور زیادہ دھکی ہو گئے تھے چھ مہینے بعد سمیت کی چاچی کوما میں سے باہر آگی اور سب کچھ نارمل ہو گیا بٹ ابھی بھی سمیت کے چاچا دیوالی والے دن کبھی بھی دیوالی نہیں مناتے ہیں کیونکہ اس دن ان کے ساتھ جو انسیلنٹ ہوا وہ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے کمنٹ کر کے بتانا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا انسیلنٹ ہو تو آپ کیا کرو گے آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز 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 لائک سرور کر دینا اور سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کر دینا تاکہ میں آپ کے لئے ہی ایسی اور ساری ہورسٹوریز والی ویڈیوز لے کر آسکوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی